حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کے بہت بڑے ولی محدیث ابن جوزی علی رحمہ نے اس بات کو لکھا آپ ایک مرتبہ حج کے لئے تشریف لے گئے دیکھا ہزاروں کا حجوم ہزاروں کا حجوم چاروں اطراف سے لوگ آئے بیٹھیں قابط اللہ کا تواف کر رہے ہیں بیت اللہ شریف کہ زیارت کا حج کیا تو دل میں ایسے خیال پیدا ہوا اتنی افراد ہے خدای جانے کس کا حج ہوا کس کا نہیں ہوا کیا خیال ہے پتہ تو نہیں نا اللہ نے کس کا حج قبول کیا ہے کس کا رد کر دیا ہے کہ ایسے سوچتے سوچتے نا میں سو گیا جب سویا نا تو غیب خواب میں کسی نے مجھے آواز دی اور کہا اس سال جتنے حج پہ آئے تھے نا اللہ نے سب کا حج قبول فرما لیا لیکن ایک آدمی بلک سے آنے والا اس کا حج اللہ نے رد کر دیا یہ اس کا نام ہے حضرت مالک بن دینار کی آنکھ کھلی نا تو خیمے لگے ہوئے تھے مختلف شہروں کے تو جو بلک کا خیمہ تھا وہاں گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ اس نام کا بندہ تم میں موجود ہے انہوں نے کہا بالکل بلکل وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں تو فرمایا کدھر ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں وہ ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے ہیں وہ دنیا کی کوئی بات نہیں کرتے بڑے اللہ والے ہیں دنیا کی کوئی بات نہیں کرتا اور حج اس کا قبول نہیں ہو کہ وہ ہے کدھر کہ اس پہاڑ کے پار اس نے اپنا ایک الگ کی خیمہ لگایا ہے وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں آپ نے بڑی مشکل سے وہ پہاڑ عبور کیا اور دیکھا وہ کھڑا نماز عطا کر رہا ہے آپ اس کے پاس جا کے بیٹھے اس نے سلام جو پھیرا تو آپ نے اس کو کہا سلام علیکم اس نے کہا وعلیکم السلام اور سلام کا جواب دینے کے بعد کہا نہیں لگے آپ مالک بین دینار ہو کہا بڑا میں احران ہوا یہ کیسا بندہ ہے عبادت بھی کر رہا ہے اور پھر میرا نام بھی لے رہا ہے علاقہ ملاقات پہلی بار ہوئی ہے اور حج اس کا قبول کوئی نہیں ہوا مجھے ہی بڑی حیرت ہو اور آگے سے اس نے مزید ایک جملہ کہانا تو میری حیرت بہت زیادہ بڑھ گئی کہنے لگا مالک بین دینار آپ اس لیے آئے ہیں نا کہ مجھے بتائیں کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میں نے کہا اللہ کے بندے معاملہ تو ایسا ہی ہے لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تو اتنا عبادت گزار ہے لیکن تیرا حج قبول کیوں نہیں اس نے کہا پہلا سال نہیں ہے مجھے چوبے سال ہو گئی تھے ہر سال حج کے لیے اپنے گھر بلک سے پیدل چل کے آتا ہوں سواری پہ سوار نہیں ہوتا قدم قدم پہ نوافل پڑھتے آتا ہوں اور ہر سال جب حج کر کے فارغ ہوتا ہوں ایک اللہ کا ولی آکے مجھے کہتا ہے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا تیرا رد کر دیا یہ کہا کہ وہ بندہ رونے لگ پڑا اسے روتا جا رہا ہے روتا جا رہا ہے مالک مل دینار کہتا ہے جب معاملہ زندگی میں پہلے ایسی ایسی قسم کے بندے اسے ملاقات ہوئی فرمایا معاملہ کیا ہے ایسا کیوں ہے تو اس نے کہا حضرت مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی بہت بڑا گناہ ہو گیا فرمایا کون سا گناہ اللہ بخشنے والا ہے بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا اس نے کہا میں شراب پیتا تھا میری ماں مجھے منع کیا کرتی تھی بیٹا یہ شراب اچھی چیز نہیں یہ حرام ہے یہ نجس ہے نپاک ہے میں اپنی ماں کی بات نہیں مانتا تھا رمضان شریف کا مہینہ تھا شراب پی کے نشے میں دھند میں اپنے گھر میں آیا ماں افتاری کے لئے روٹنیاں بنا رہی تھی تندور میں میں ایسے نشے میں جو قریب گیا نا تو ماں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی بیٹا رمضان کا مہینے میں بڑے بڑے گناہ گار بھی صدر جاتے ہیں لیکن تو صدر نے کا نام نہیں لے رہا کہا میری بدبختی مجھے گسا آیا نشے میں تھا نا میں نے اس کے موہ پہ تھپڑ مار دی وہ تھپڑ اتنے زور کا لگا کہ وہ میری پوری ماں تندور کے اندر جا گری چونکہ میں نشے میں تھا مجھے علم نہیں تھا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا تندور کے اندر میری ماں کولہ بن چکی مکمل جل چکی ہے اللہ مجھے بڑی شرم اندری ہوئی ہے میں نے کیا کر دیا اپنی ہی ماں کو جلا کے رکھتا میرے پاس جو کچھ تھا جو زمینیں تھیں جو غلام تھے میں نے سب کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جتنا مال تھا سب میں نے یتیموں مسکینوں پہ خرج کر دیا ایک بوریہ ڈال کے میں باہر جنگل میں حضرت چوبیس سال ہو گئے میری عادت یہ ہے کہ دن کو میں روزہ رکھتا ہوں رات کو قیام کرتا ہوں تھالتی اللہ سے معافیاں مانگتا ہوں اور چوبیس سال سے ہر سال اپنے گھر سے پیدل حج کے لئے نکلتا ہوں لیکن ہر سال ایک اللہ کا ولی آکے کہتا ہے اے بندے اللہ نے سب کا حج قبول کیا تیرا رد کر دیا یہ کہہ کہ وہ بندہ دھڑم سے زمین پہ گرہ اور مالک میں منار سے کہنے لگا حضرت آم میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے اب تو معاف کرتے ہیں فرمایا میں تیرے لئے کبھی دعا نہیں کروں گا تو اتنا بدبخت اتنا کمینہ ہے تو نے اپنی مہاں کو مار دیا اپنی مہاں کو مار دیا آپ فرماتے ہیں میں لوٹ آیا رات جب سویا نا تو مدینہ کا تاجدار تشریف لے آئی فرمایا مالک میں دینار تو نے تو نے کیا کیا اس بندے کو میوس کر دیا کہا یا رسول اللہ اس نے اپنی مہاں کی اتنی بڑی نافرمانی کہ اس کو جلا دیا مار دیا میں اس کے لئے کیسے دعا کر سکتا تھا فرمایا مالک میں دینار اللہ نے اسی کی مہاں کی وجہ سے اس کو جنت اتا فرمانی ہے کہا یا رسول اللہ اسی کی مہاں کی وجہ سے اس نے تو مہاں کو مارا ہے پھر کیسے اللہ جنت دے گا فرمایا قیامت والے دین جب یہ بندہ ماں کا قاتل ماں کا نافرمان آئے گا نا اللہ حکم دے گا فرشتوں کو پھینکو اس کو جہنم میں پھینکو جہنم میں جس طرح اس نے اپنی ماں کو جلایا اب یہ جہنم کی آگ میں جلے فرشتے پکڑ کے گسیڑتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے اور بڑی نا وہ امید والی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھے گا اور کہے گا ماں ماں مجھے بچا لے ماں مجھے بچا لے ماں مجھے بچا لے ماں مجھے بچا لے ماں جب اپنے بیٹے لے میرا بیٹھا فریاد کر رہا ہے رو رہا ہے آسو بھار اور جہنم میں گھننے والا ہے تو ماں اللہ کے حضور کہے گی اے باری تعالیٰ میں نے بھی اپنے بیٹے کو ماف کر دیا ہے تو بھی ماں فرما دے اس کے ماں کے کہنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے حضرات ماں وہ قیمتی شئے ہے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے ہاتھ اٹھ جائے نا تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے ایک ہے مظلوم جب اس کے ہاتھ اٹھی جاتے ہیں ظالم تو ظلم کر کے چلا جاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں بڑا بدماش ہوں میں بڑا جلاک ہوں میں نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا تو میں کیا پتہ اس کے ہاتھ اٹھ گئے تیری دنیا تباہ ہو جائے گی تیری آخرت تباہ ہو جائے گی اسی طرح فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے ماں باپ کے ہاتھ اٹھ گئے نا تو ماں باپ کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا کوئی ہجاب نہیں رہتا وہ دعا ہو یا بددعا ہو فوراں خبور ہوتا ہے اس لئے میرے بھائیو ماں باپ کو حلکہ نہ سمجھتا خدا رہاں ماں باپ کو حلکہ نہ جانا دنیا نراض ہوتی ہے ہو جائے کچھ بگڑتا نہیں ماں باپ نراض ہو جائے تو تمہارا کچھ بچتا نہیں ماں باپ کی قدر کرو خدا رہا ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ کی قدر کرو جن کے زندہ ہیں وقت ہے وقت ہے راضی کر لو ان سے دعائیں لے لو ان کی خدمت کر کے رب کو راضی کر لو جنت حاصل کر لو اور جن کے فوت ہو گئے وہ کیا کریں وہ اپنی ماں کی قبر پیچھیں اپنے باپ کی قبر پہ جائیں وہاں پہ معافی مانگیں اور اسحالِ ثواب کے لیے قرآن خانے کیا کریں سورہ یاسین پڑھا کریں نماز کی آدائیگی کریں نماز کی پبندی کریں اور ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو بہت 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 باپ کی دلویم